بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے دستقوان میں تمام دیکھنے والے کو خوش شامدید امید کرتی ہوں آپ سب لوگ کاریت سے ہوں گے آج جیکیڈی ریسپیز میں میں آپ سے شیئر کروں گے ایک بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل چکن تکا کی ریسپی جو کہ بہت جمی بننے والا ہے تو چلیں اس مزیدار ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن تکا بنانے کے لیے یہاں پر میں نے فور پیسز چکن تکا لیئے جن کے بیٹ میں میں نے دیکھیں لائٹ سے کٹ لگا لیا ہے اب ہم مسالہ تیار کریں گے جو ہم نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے فور ٹیبل سپون یوگرٹ کے لیے ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی وان ٹی سپون بھر کر سوکھا دھنیا پاؤڈر وان ٹی سپون زیرہ پاؤڈر ٹو ٹی سپون بھر کر میں نے ریڈ چلی پاؤڈر لیا ہے کوارٹر ٹی سپون میں نے یہاں پر اورنج فوڈ کلر لیا ہے وان ٹی سپون نمک اب اس میں وان ٹی سپون بھر کر ہم ڈالیں گے لیسر پیسٹ اور فریش لیمن جوز اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اب ہم تکی کے اوپر بہت اچھے سے اس کو اپلائی کریں گے جہاں کٹھ ہم نے لگائے تھے اس کے اندر بھی ہم اس کو اچھے سے لگائیں گے اب اس کو میں رکھ دوں گے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے اندر بہت زبردستہ ٹیسٹ آئے گا تو اب ہم اس کو چار پانچ گھنٹے کے لیے دھگ کر مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے چینکن کو مرینیٹ ہوئے 5 آورز ہو چکی ہیں ہم نے اس کو فریج میں رکھا تھا اب ہم اس کو سٹیم کریں گے تو فلیم آن کر دیتے ہیں ایک پین چھڑھا دیا ہے ہم نے لو فلیم رکھیں گے اویل ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کو اسی طرح ڈالنا ہے بداؤٹ اویل تھوڑی سی جو دہنیز کے بچگی ہے وہ بھی میں اس کے اوپر سے ڈال گوں گے اب ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے گلنے تک بلکل لو فلیم ہم نے رکھی ہے اور ہم نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا نہ ہی میں نے اس میں اویل ڈالا ہے یوگرٹ جو ہم نے مکسٹر یوگرٹ کے ساتھ تیار کیا تھا وہ ہی اپنا پانی ریلیز کرے گی جس میں سٹیم بنے گی اور چکن ہمارا بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بہت ہی دھیمی آج پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تو اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور دس پندہ منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے ٹین منٹ ہو چکے ہیں لو فلیم پہ چکن کو پکتے ہوئے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا سارا پانی چکن نے ریلیز کیا ہے اور اب ہم اس کو اسی میں پکائیں گے تاکہ چکن ہمارا بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور فلیم ہم نے لو ہی رکھنی ہے تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہیں چکن کو پکتے ہوئے تو اب ہم اس کو چیک کریں گے اور دیکھیں پانی بھی سارا ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن دیکھیں کتنی اچھی ٹینڈر ہو چکی ہے اب فلیم ہم آف کر دیں گے ریسٹورنٹ فلیور دینے کے لیے میں اس کو سموک دوں گی کوئلے کا تاکہ یہ ٹیسٹ میں اور پیس زیادہ مزے کا لگے تو ہم نے کرن کوئلہ اس کی اوپر رکھ دیا ہے اب ہم اس کی اوپر کچھ ڈرابز اوئل کی ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک دوں گی تقریباً فائف منٹ کے لیے چکن کو سموکی فلیور بھی آ چکا ہے اب اس کی اوپر ایک زبردستہ کلر لانے کے لیے میں اس کو شیلو فرائی کروں گی پیر میں میں ڈالوں گی اوئل اراؤنڈ 3-4 ٹیبل سپون اب ہم رکھ دیں گے اس میں ٹک کا پیسز چکن ہماری بہت اچھی ٹینڈر ہوئی صرف ہم نے دو سے تین بینٹ کے لیے پھرائی کرنا ہے ایک طرف سے دو مینٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اچھا سا کلر آ گیا ہے ہمیں یہی کلر اس کے اوپر چاہیے تھا اس سے تھوڑی اس کی اوپر کی سکین جو ہے وہ کرسپی ہو جائے گی اور اندرس یہ بہت ہی جیوسی اور زبردست کا ٹینڈر بنے گا مزیدار ٹک کا چکن ہمارا تیار ہے تھی اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے چلیے اب میں آپ کو تھوڑا سٹوڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست ٹینڈر بنائے چکن یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ ٹوٹ گیا ہے اوپر چاہیے دیکھیں اس کی سکین کتنی زبردست ہلکی سی کرسپی اور اندرسی کتنا جوسی اور مویسٹ لگ رہا ہے آج کا مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل چکن دک کا تیار ہے بہت ہی زبردست مزیدار بنا ہے اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو فیملی پرینڈ میں اس کو شیئر کرنے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں پھر ملیں گے آپ سے ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ جہاں بھی رہیں خوش رہیں تھانکس فور وچنگ موسیقا موسیقا موسیقی